میں خلید تکار صاحب سے انتہائی عدب دنا انہوں سے گزارش کرنا ہوں کہ ترشیف لیاون تساڑے اس پاک ترک دوستی دے حوالے انہوں توڑے سامنے پیش کروں جناب خلید تکار صاحب فاصلے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جتنے دور ہے ان کے باشدنوں کے لیے کہ دل میں دل ایک دوسرے سے اتنے ہی قریب ہے فوقتاں فوقتاں ترکی اور پاکستان کے لیے دو بدن ایک جان کی اسطلاح جو استعمال کرتے ہیں میں اس کو سنکر کہتا ہوں کہ اس میں کوئی باغلامی بات نہیں ہے ترکی اور پاکستان عالم اسلام کے دونوں سرحطوں پر عالم اسلام کے محافظ کی طرح کھڑے ہیں مشرق میں پاکستان اور مغرب میں ترکی یہ دونوں ملکوں کے لوگ سینس پر کر کے اسلام دنیا کو مختلف خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں اور کل بھی آج بھی دونوں مل کر دوستی کی میدان میں اور جب ضرورت پیش آتی ہے سیاسی میدان میں ایک دوسرے کی پوشت بنا ہی کرتی ہے دراصل میں نے دور لمبا لکھا تھا لیکن ابھی میرے خیال میں اس کو ایک ایک کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا ترکی میں پاکستانیوں سے ہم لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ ترکی میں جہاں بھی جائیں اور جس طرح سے بھی لوگوں سے ملیں آپ سے میں کہوں پاکستان میں آپ کو اتنی عزت نہیں ملے گی جتنے ترکی میں ملے گی کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں لوگ گھمتے پیرتے ہوئے پاکستانی جب گھم پیر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو پکر پکر کے کہتے ہیں جیوے جیوے پاکستان یہ گانا یہ گانا تقریباً تیس پینٹس سال پہلے کی بات ہے یہ گانا ٹی وی میں دکھا رہے تھے زیال حق مرہوم کے زمانے میں بیچ میں تیس پینٹس سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ گانا موجود ہے اور بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان اور میرے دوست پاکستانی دوست وغیرہ ہوتے ہیں جب پاکستان آتے گھومتے پھرتے ہیں دکانوں میں جاتے ہیں کبھی کبھار ان سے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں اور ہمارا کینیڈا میں ایک دوست ہے وہ دو سال پہلے ترکیہ آ رہے تھے تو ہمارے سرسط پہ آگئی ہوں ان کے پاس وہ ہے کینیڈین ہے نا پسپورٹ ہے انہیں کینیڈین پسپورٹ کو دیا ہے اور ہماری جو پولیس ہے نا اس نے پوچھا اس نے کہا کہ آپ کو دو سور دلر دینا ویزے کے لئے اس نے کہا کہ تو وہ بہت زیادہ ہے تو کیا کہ پتہ چلار رنگ روگن جو ہے نا پاکستانی ہے کہ وہ جو آپ کہاں سے ہیں انہیں عرض کیا کہ میں پاکستان سے ہوں انہیں کہا کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو میں آپ کو پاکستانیوں کے طرح سلوک کروں گا پچاس دلر اس سے لے کر جو پاکستانیوں کے لئے مقرر ہے ان کو وزا دے دیا ہے یہ ہے محبت کی واقع اور میرے دوست پاکستانی دوست میرے رشتہ دار بھی ہے آپ لوگ بی بی پاکستانی ہے اور جب استمبول آتا ہے ترکیہ آتے گھومتے پرتے اس محبت کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا سواپ ہے کیونکہ ان کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اتنے پیار کرتے ہیں ہم سے یہ تو عجیب بات ہے لیکن پوچھتے ہیں ہم میں یہ ہے ہم ترکیہ میں تاریخی شعور بہت زیادہ ہے ہم اپنی تاریخ کو ہم بھی پڑھتے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے ساتھ جو دشمنیاں کی گئی ہیں ان کو بھی یاد رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بولتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو محبت کسی زمانے ملی ہوتی ہے ہمارا تعاون کیا گیا ہوتا ہے اس کو بھی یاد رکھتے ہیں اور اس کو ہرگز کہوں اس کو بولتے نہیں ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جب بھی ترکم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے جب بھی ترکم پر حملہ ہوا ہے اس وقت تو ہندوستانی مسالمان ہیں ابھی تو پاکستانی اور ہندوستانی مسالمان میں شامل ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس کو ہم اپنے بچوں میں مسلسل منتقل کر رہے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ نے اردو کیوں سکھی میں کہتا ہوں کہ مجھے تاریخ شعور ہے مجھے پتا ہے پاکستانی ہندوستانی مسلمانوں نے ہمارے کس طرح تعاون کیا تھا اور اسی وجہ سے میں اردو سکھنے لگا کیونکہ ان لوگوں نے جو محبت ہمیں دی تھی اس کے لئے تھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا یعنی حق ادا کرنا تھا اور میں نے حق ادا کرنے کے لئے اردو سکھیے اور پاکستان کے لئے ممکن حد تک جو مجھ سے ہو سکے کوشش کرتا ہوں اردو کے لئے بھی یہ کام کرتا ہوں ابھی جو دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ایک یہ ہے ایک عثمانک زمانے میں اسٹمبول میں اردو اخبار شایع ہو رہا تھا انیس سو دس انیس سو پندرہ کی بات ہے اس زمانے میں جو اردو اخبار ہے اس میں ایک میں کہوں کالم ہے میں ذرا آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہندوستانی ہمارے 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 ہ تھا ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا اسلامی مدرسہ یعنی اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا دو لاکھ انگلیش پاؤنٹ جمع ہوئے تھے وہ کام شروع ہونے ہی والا تھا کہ یہ خبر سنائی دی کہ اٹریلی والوں نے ترابلوس پر حملہ کیا ہے انہوں نے یہ کام ملتوی کر دیا اور فی سبی اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جمع شدہ رقم کو ہاتھ نہیں لگایا اور مزید پران اور بھی چندہ اکھٹے کرنے لگے اور سب نے اس کار خیر میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کی خواتین نے اپنے بندے کانوں سے اور اپنی انگوٹیاں گولیے سے اور اپنی چھوڑیاں ہاتھوں سے اتار کر چندے کے طور پر دے دیں اپنے بہن بھائیوں کے خون کا خون نہاک جگہ دشمن کے ہاتھیاروں سے بہتے ہوئے دیکھنے کو اپنے لیے ننگو حیات سمجھتی تھی وہ ان بیچاروں کے دکھے دل ترابلوس کی جنگ کی وجہ سے گمزدہ تھے کہ جنگ بلکان پھوٹنے کی خبر ملی انہوں نے روزانہ دو دفعہ کھانا کھانے کی بجائے ایک دفعہ کھانا کھانے شروع کیا گوشت کھانے چھوڑ کر مسور کھانے لگے اس طرح سے بچاتے ہوئے جو پیسے ہاتھ آئے انہوں نے ان پیسوں کو چندے میں دے دیا اپنے گھروں کے اشیاء سے بہت کچھ فروخت کر دیا جامعہ یہ علی گھر اور مدرسہ یہ دیو بیند جو کی ہندوستان کے الہسر یونیوریسٹی ہے ان کے طلبہ چھٹیوں میں اپنے گھر لوٹتے ہوئے لوٹتے ہوئے لوٹتے ہوئے لوٹتے ہوئے یہ ترین میں فرس کلاس یا فرس کلاس میں جانے کی بجائے سیکنڈ اور تھرٹ کلاس میں سوار ہوئے اور اس طرح سے جو بیپے سے بچے انہوں نے ان کو آنے میں دے دیئے یعنی امداد کی طور پر دے دیا ان لوگ نے پنجاب میں ایک خاتون نے اپنی تمام املاک اور ارازی چندے کے طور پر دے دی پشاور پشاور میں ایک بیوہ جو کی اس کے پاس یعنی مدد تاؤں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا چندے میں کچھ نہ دے سکنے کی وجہ سے بہت دکھا دکھی ہوئی تھی اور مخصون دل کے تھے اور انہوں نے اپنے یتیم بیٹے کو امداد کی انجمان میں لے کر گئی اور اس نے ان سے کہا میں غریب عورت ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں جسے چندے کے طور پر دے سکوں میں جو کام کر سکتی ہوں وہ یہ کی اپنے اس جگر پارے کو اپنے ہم مصحب بھائیوں کے لیے فدا کرو یا تحفے کے طور پر دوں ازراحی کرم اس کو قبول کریں اور مجھے محصول نہ کریں اس درد بھری اور دل سوز بات کو سننے والے جونے لگ گئے ہیں انہوں نے ہزار روپے دے کر بچے کو خریدا اور پیسوں کو چندے میں جمع کرا دیا اور بچے کو پھر اپنی امی کو گود میں واپس کر دیا اب دیکھئے ایک امی ہے بیوہ ہے اپنی بچے کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یعنی ہم ترکوں کے لیے وہ فدا کر سکتی ہے ایک اور یہاں ہم نے ایک کتاب تیار کی ہے یہ کتاب چار سو صفح کی ہے اس میں ترکوں سے متعلق خلافت تھی عثمانیہ سے متعلق جو اس وقت نظمی لکھی گئی تھی ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور یہ کتاب چار سو صفح کی ہے اور اس میں ایک ہی نظم ہے خادم علی خان اکبر آبادی کی یہ نظم اتنا پھرا سر ہے جب بھی میں اس کو پھڑوں رونے لگتا ہوں میں اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کا سناؤں لیکن مجھے پتا ہے اگر میں پھڑنے کی کوشش کروں گا تو آپ نے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاؤں گا اس میں صرف یہ ہے پیر کھٹو آج ملت کے شہیدوں کے لیے پیت کا حق بیج دو آفت رسیدوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے زیادہ دوں بھائیے یہ نظم ذرا پڑھ کے سنائیں اس کے بعد میں چند الفاظ بتاؤں گا اب یہ پڑھ دیجئے میرے اسے بڑے عزاز دیگر لے کہ مخترم ڈاکٹر خلید اکار نے نظم میرے حوالے کیتی ہے جس نے وہ خود بھی خود رو جانے ہیں بڑی طویل نظم ہے میں اللہ سے درخواست کرنا کہ وہ ملت کے شہیدوں کے لیے اید کا حق بیج دو آفت رسیدوں کے لیے اے ہلالِ عید اے نورِ نگاہ روزہ دار اے نشانِ پرچمِ توحید میں تجھ پہ نسار تہا بہت اسلام کی دنیا میں تیرا انتظار سال بر کے بعد دیکھا ہے تجھے اے غم گسار چھپنا رہے لِللہ کہ دے کیا خبر لائیا ہے تو مسلموں کا حال بھی کچھ دیکھ کر آیا ہے تو ہاں سنیں ہم بھی کہ ٹرپولی میں کیا کیا ہو گیا کیا ہوا درنا میں بنغازی میں کیا کیا ہو گیا انقلابِ ایران کی عبادی میں کیا کیا ہو گیا مغرب الکسہ میں کیا ٹرکی میں کیا کیا ہو گیا کتنی رانٹیں ہو گئیں ہو گئے کتنے شہید اس برس کی عید میں کتنے یدیموں کی ہے عید غاصبوں کی سینہ زوری کی تجھے کچھ ہے خبر روس و اٹلی کے مظالم کی ذرا تفصیل کر گولیوں سے چھن گئے کتنے زہیفوں کے جگر دودھ پیتے کتنے بچے چڑ گئے سنگین پر بی بیاں کتنی لڑیں اور کتنی بے قرمت ہوئیں بچیاں کتنی رہی لکمے آفت ہوئیں ماؤں سے کتنے وہاں لختے جگر چھڑوا دیئے صاحب نے سامنے بہنوں کے بھائی کس قدر تڑپا دیئے کتنے دلہ ظالموں نے خون میں نلہ دیئے کس قدر تلہنوں کو رنسالے وہاں پچھا دیئے کتنے بے وارس ہوئے کتنے ہوئے بے خانما کتنے بچوں کے لئے سر پیٹتی ہیں بی بیاں خون کتنوں کے بھائی ظالموں کی فوج نے کس قدر قیدی بنائے ظالموں کی فوج نے نام کتنوں کے مٹائے ظالموں کی فوج نے خاک میں کتنے ملائے ظالموں کی فوج نے کس قدر گولے مسلمانوں پہ برسائے گئے گر غریبوں کے وہاں کس قدر دائے گئے کیسی ہوگی برکت الہمرا میں مظلوموں کی عید کس قدر کس طرح کیسے ہوگی بھائیوں کے سوک میں بہنوں کی عید کس طرح عدت میں ہوگی ہائے وہ ان رانڈوں کی عید جن کے شوہر ان کے آگے زبا کر ڈالے گئے جن کے وارث خاک وہ خون میں کھینچ کر ڈالے گئے تجھ کو ان آفت زدوں کی بھی خبر ہے اے حلال تخت مشق صدم جن کے ہوئے اہل و عیال جن کے گھر چھینے گئے لٹ چکا ہے جن کا مال آسمان پہ دیکھ کر تجھ کو ہوا کیا ان کا حال کیت کا سمان یا بچوں کا اپنے غم کیا کتنے مسلم نرغے بیکار میں ہو گئے وہاں کتنے مسلم قبضہ کفار میں ہوں گے وہاں کتنے مسلم گولیوں کی مار میں ہوں گے وہاں کتنے مسلم موت کے بازار میں ہوں گے وہاں زخم خردہ آج کتنے مر رہے ہیں جنگ میں احتمام عید کتنے کر رہے ہیں جنگ میں مشہد و تبریز میں کل عید ہے کتنوں کے گر کتنی کتنی سہدزادیاں کٹکڑے ٹکڑے ہے جگر شوریاں ٹوٹی ہیں کتنی وارثوں کی لاش پر ظلم کیا کیا کر چکے ہیں روسیان بد گوھر ہاتھ سے دشمن کے کتنے بے خطا مارے گئے کتنے سید کتنے پیشوا مارے گئے فانسیوں پہ آج تک کتنوں کو لٹکایا گیا گوریوں کی آگ سے کتنوں کو جلسایا گیا کیوں بلا کس بات پر مشہد کو لٹوایا گیا روزہ معصوم کس الزام پہ ڈایا گیا خاک میں کیوں عزت اسلام ملوائی گئی کس لیے اسلامیوں پہ آگ برسائی گئی زلزلوں نے کر دیئے برباد کتنے خاندان مسجدیں کتنی گری غالت ہوئے کتنے مکان یہ تو کہہ کتنوں کی آخر مٹ گئے نام و نشان کر دیئے اس حادثے نے کس قدر بے خانما کتنے مجراہوں کے کل زخموں کو دویا جائے گا عید کے دن کتنے معصوموں کو رویا جائے گا اے حلال عید اے اسلامیوں کے دل ربا دل براتا ہے ہر ایک صاحب ایمان کا دیکھ کر تجھ کو کیا کرتے تھے شکرانہ عدا عید کا دن ہر خوشی کے واسطے مخصوص تھا اب تو آفت دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے یہ قیامت دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے دشمنوں نے زلزلوں نے کتنی جانوں کا کیا ہے خاتمہ کس کو روئیں کس کو پیٹیں کس کا غم کریں صبح ہوتے عید ہے کس کس کا ہم ماتم کریں ہم منائیں عید اور پیاروں پہ وہاں چھوڑیاں چلیں ہم منائیں عید دینداروں پہ وہاں چھوڑیاں چلیں ہم منائیں عید بیماروں پہ وہاں چھوڑیاں چلیں ہم منائیں عید پیچاروں پہ وہاں چھوڑیاں چلیں اس سے بڑھ کر کون سا رنج ولم کا وقت ہے یہ خوشی کا دن نہیں اظہار غم کا وقت ہے ہم یہاں بچوں کو اپنے دیکھ کر ہنشاد ماں روتے روتے ان کے بچوں کی بندی ہوئی بندی ہیں حج کیاں عید کے دن ہم تو پہنے گجلی پوشا کے یہاں بے کفن پامال ہوں لاشیں شہیدوں کی وہاں ہم یہاں کھائیں پیئیں آپس میں دلداری کریں وہ خدا کی راہ میں مرنے کی تیاری کریں اس طرح ہو اس برس سارے مسلمانوں کی عید اس طرح ہو شمع دین حق کے پروانوں کی عید اس طرح ہو وادی یسرب کے دیوانوں کی عید ہو رہی ہے جیسے کعبہ کے نگے بانوں کی عید پیٹ کٹو آج ملت کے شہیدوں کے لیے عید کا حق بیش دو آفت رسیدوں کے لیے جی اب اس تاریخ کو جانتے ہوئے میں آپ پاکستانیوں سے ہم ترک آپ سب پاکستانیوں سے پیار کیوں نہ کریں آپ مجھے بتائیں ہم جی جی پاکستان کیوں نہ کہیں اس لیے میں کہتا ہوں دوسری بات میں کچھ اور ہم لوگ ترک لوگ آپ لوگ اسے بہت پیار کرتے اگر پاکستان کو کچھ ہو تو آپ سے زیادہ ہم کو دکھ ہوتا ہے میں بتاتا تو میرے پاکستانی ہے جب یہاں زلزلہ ہوا تو جانتے لئے ہی لیکن تو پتا کہ وہ پاکستانی ہے گلی محلے میں جتنے بھی لوگ میری بیوی سے مدبر ہو رہے بات کرتا ہوں لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں پاکستان آپ کا بھی وطن ہے ہمارا بھی وطن ہے ترکی ہمارے بھی وطن ہے آپ کا بھی وطن ہے اگر اس دنیا میں جو بھی ملک ہو عرب ہو یہ ہو ہم سب مسلمان بھائی یہ وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو کچھ ہوا تو کوئی بھی قوم آپ کے لئے دکھی نہیں ہو صرف ہم ہوں گے اگر ہمیں کچھ ہوا تو مجھے یقین ہے کوئی اور نہیں نہ آزری ہم تو ہمارے ہیں ترکی لیکن پھر بھی وہ لوگ دکھے نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ ہوں گے اس لئے میں کہتا ہوں پھر بھی گے تھان چیوے چیوے پکیستان اور زندبات ترکیور پکیستان کی برادری بہت 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 شکریہ بہت